دوستوں آج ہم ایسے دو انبیاء کرام کا ذکر کریں گے جو بنی اسرائیل کے قبائل میں مبوس ہوئے تھے البتہ ان انبیاء کرام کے بارے میں تاریخ میں تفصیلات بہت کم ہیں اور ان کے بارے میں تاریخ ہمیں زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتی لیکن جو بھی تفصیلات و روایات ان دو انبیاء کرام کے بارے میں ملتی ہیں وہ آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے دوستوں حضرت ہندوہ اور حضرت رمان دو ایسے انبیاء ہیں جن کا ذکر بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے انبیاءوں کا سلسلہ بنی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے البتہ حضرت ہندوہ اور حضرت رمان کے بارے میں زیادہ تفصیلات کو روایت نہیں ملتی جتنی دیگر انبیاء کرام کے بارے میں ملتی ہیں اس وجہ سے انہیں گمشدہ انبیاء یا نامعلوم انبیاء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو علم ہوگا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے مختلف ادوار میں انبیاء کرام کے سلسلوں کے ذریعے ہدایت دی اور تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل کی روحانی اور سماجی اصلاح کے لیے بیچے گئے تھے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلانے میں اہم کردار ادا کیا حضرت ہندوہ اور حضرت رمان کا ذکر بعض تاریخی روایت میں آتا ہے لیکن ان کی زندگیوں حالات واقعات اور دعوت کے بارے میں بہت محدود معلومات دستیاب ہیں حضرت ہندوہ اور حضرت رمان کا زمانہ تاریخ میں حضرت علیاس علیہ السلام کے زمانے کا تھا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں انبیاء کرام حضرت علیاس علیہ السلام سے قبل آئے تھے لیکن تورات اور انجیل ان دونوں میں ان انبیاء کرام کا ذکر موجود نہیں جس طرح قرآن میں دیگر انبیاء کرام کا ذکر یا تمام انبیاء کرام کا ذکر ہمیں نہیں ملتا تاریخ کے مورخین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں انبیاء کرام ایسے زمانے میں آئے جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی اور شرف میں مبتلا ہو چکے تھے ان انبیاء کرام کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو دوبارہ اللہ کی طرف لوٹائیں اور انہیں شرف وہ بدپرستی سے بچائیں حضرت ہندوہ اور حضرت رمان کے بارے میں تاریخ کے مورخین یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں انبیاء کرام کی معلومات کم ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل نے بعض انبیاء کو قبول نہیں کیا یا ان کی تعلیمات کو مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھا اور بہت سے انبیاء کرام کو قتل کیا یا ان کی دعوت کو یکسر نظر انداز کیا بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت ہندوہ اور حضرت رمان یہ دونوں نبی شمالی فلسطین یا اردن کے علاقے میں مبوس ہوئے تھے اور اس وقت کا بنی اسرائیل مختلف قبائل میں بٹا ہوا تھا اور ہر قبیلہ اپنی روایات اور رسم و رواج میں مشغول تھا ان دونوں انبیاء کرام کی دعوت کا موضوع توحید، عدل اور بنی اسرائیل کی روحانی وہ سماجی اصلا تھا اور انہوں نے ان بنی اسرائیلیوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی لیکن بنی اسرائیل کا روئیہ ان دونوں انبیاء کرام کے ساتھ بھی ویسا ہی رہا جیسے کہ دیگر انبیاء کرام کے ساتھ تھا لیکن ان دونوں انبیاء کرام کی تعلیمات کا اثر بنی اسرائیل کے ایک محدود گروہ پر ضرور ہوا ہوگا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات اور ان کے حالات کو محفوظ نہیں رکھا جا سکا یا پھر ان کی تعلیمات میں تحریف کر دی گئی دوستوں حضرت ہندوہ اور حضرت رمان کا ذکر بنی اسرائیل کی عمومی تاریخ میں کم ہی ملتا ہے لیکن ان کی دعوت و تعلیمات دیگر انبیاء کرام کی تعلیمات سے مختلف نہیں تھی حضرت ہندوہ اور حضرت رمان بنی اسرائیل کے دو گمشدہ یا نامعلوم انبیاء کے نام سے مشہور ہیں لیکن ان کے بارے میں کم معلومات ہونے کے باوجود ان کا مقام اسلامی تاریخ میں اہم ہے کیونکہ اسلام تمام انبیاء کرام کی عزت و احترام کا درس دیتا ہے اور اسلامی تاریخ میں تمام انبیاء کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا سمجھا اور جانا جاتا ہے کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں ہیں کہ اللہ نے ہر قوم اور ہر قبیلے میں اپنے انبیاء بھیجے اور ان تمام انبیاء کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا یعنی توحید اور اللہ کی عبادت حضرت رمان اور حضرت ہندوہ انہی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے تھے جنہوں نے یقیناً اپنی زندگی دعوت حق کے لئے وف کر دی تھی دوستوں امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں اور حبابوں میں ضرور شیئر کیجئے ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت مل سکے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ